السلام علیکم دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اور احمد کو علمیدہ کہنا اور وفاظ سے پہلے صحابہ اکرام کو وسیعت کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور میری جان ان پر قربانوں کے انتقال سے چھ دن پہلے ہمیں ان کے انتقال کی خبر ہو گئی تھی جب جدائے کا وقت قریب آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جامع فرمایا ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رہ پڑے اور فرمایا مرحبا تمہیں خوش آمدید ہو اللہ تمہاری عمر دراز کریں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اللہ تمہیں ٹکانہ دے اللہ تمہاری مدد فرمائے اللہ تمہیں بلند فرمائے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں قبول فرمائے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے اور تمہارے کام اس کے سپرد کرتا ہوں میں تمہیں اس بات سے واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کے مطالع کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھ سے اور تم سے فرمایا یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بلنا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان متقبرین کا ٹھیکانا جہنم نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ سے دل منتہا ساتھ میں اسمان پر بیری کا ایک درخت ہے فرشتوں کے پہنچنے کی حق وہی تک ہے اور یہ ایک مرکدی مقام ہے عرش الہی سے ایک کام یہی پہنچتے ہیں جنت المعبہ متقی متقیوں کی ارامگاہ والی جنت لبریز پیالے اور زب سے بلند رفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح واپس جانے کا وقت بلکل قریب آگیا ہے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو گسل کون دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان کے مرد سب سے زیادہ قریب کے شدہ پھر اس کے بعد والا درجہ بدرجہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم آپ کو کس میں کفن دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میرے انہیں کپڑوں میں کفن دے دینا یا یمنی جوڑے میں یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا پھر ہم نے کہا ہم میں سے کون آپ کی نماز جنادہ پڑھائے یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں تمہاری نبی کی طرف سے بہترین جدرہ عطاف بنائے جب تم مجھے غصل دے چکو اور میرے جنادہ کو میرے اس کمرے میں کبر کی کنارے پر رکھ دو تو پھر تم سب تھوڑی دیر باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ وسلم میری نماد جنادہ پڑھیں گے پھر حضرت میکائل پھر حضرت عصرہ فیل پھر مالک الموت علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ پھر سارے فرشتے نماد جنادہ پڑھیں گے پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آ جانا مجھ پر صلاة والسلام پڑھنا اور کسی عورت کو نوحہ کر کے نہ رونے دینا اور نہ شور مچانے دینا اور نہ بلند آباز سے رونے دینا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاة والسلام پڑھیں گے پھر تم لوگ تم میری طرف سے اپنے لئے سلام قبول کر لو اور جتنے میرے بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں بھی ملا سلام کہہ دینا اور میں تمہیں اس بات پر دقواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباہ کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت سے فریختے ہوں گے وہ فریختے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے میرے بھائیو دوستو یہ وہ نصیت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال سے پہلے اپنے صحابہ قرآن کو حصیت فرمی دی صلی اللہ علیہ وسلم